اسلام علیکم میرا نام حمد صاد ہے اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھتی ہیں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ میں اپنا تعرف کروا دوں ہماری کنسٹرکشن کمپنی ہے ہم راولپنڈی اور اسلام آباد میں لیبریٹ پہ اور وید مٹریل دونوں طرح سے ہاؤس کنسٹرکشن کو ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ ہاؤس مپ، ہاؤس پلیننگ، ڈیزائننگ ہر قسم کے نقشہ جات بنوانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو کنسٹرکشن گایڈ لین کے حوالے سے میری پچھلی ویڈیوز کو میں آگے لے کے چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنا گھر لیبریٹ پہ بنوانے رہے ہیں اور خود سوپر بھی ان کر رہے ہیں اور میٹریل بھی آپ خود پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے آپ کو بہت فائدہ دے کے انشاءاللہ اور آپ کو کافی ساری ٹیکنکل چیزوں کا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ان کو بھی دیکھ لیں لیبریٹ پہ جب ہم کام دیتے ہیں عموما زیادہ پاکستان میں لوگوں کے کوشش ہوتی ہے کہ لیبریٹ پہ کام دیں اس سے پیسہ بچے گا لیکن لیبریٹ پہ کام دینے سے پہلے کچھ ٹیکنکل چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے لیبر آپ کو تنگ کرے گی آپ کو آپ مشکل میں پاس جائیں گے اور کام بھی غلط ہوگا ایک چیز ہے آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے مطلب آپ اس کو چیک ہی نہیں کر سکتے ایک چیز ہے اگر ایک لیبر کام کر رہی ہے مثال ہے دیوار بنا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے چیک کس طرح کرنا ہے کہ یہ ٹھیک بند رہی ہے یہ سال میں ہے یہ لیول میں ہے یہ سوتر میں ہے جب آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اس کو سپر وی این تو نہیں کر سکتے آپ اس کو چیک نہیں کر سکتے ویریفائی نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو میں میں سریعہ پہلی جو لیبر ہے جو سٹیل بانتی ہے چھت میں یا بیم میں یا کولم میں جو سٹیل والے بانتے ہیں جو سٹیل کارڈ کے آپ کا جو لیبر سٹیل بانتی ہے وہ آپ کو کس طرح چیک کرنے کون سی چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے کہ سٹیل جو ہے وہ کس طرح باندھا جائے اور اس کا جو میتھڈ ہے وہ کیا ہے تو وہ میں آپ کو تھوڑا اسپلین کرتا ہوں خاص طور پر جو آگر آپ آئیٹم ریٹ پر کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے جو سریعے والا جو ٹھیکے دار ہے جو کونٹرکٹر ہے آپ نے اس سے کچھ چیزیں ایگریمنٹ میں لکھ لینی ہے خاص طور پر جو میں بتا رہا ہوں پاکستان میں جو سریعے کی جو لیبر کا پیمنٹ ہوتی ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے ایک تو وزن کے حساب سے ہوتی ہے ایک ایریہ کے حساب سے ہوتی ہے ٹھیک ہے وزن کے حساب سے یہ ہے کہ ایک ٹن سٹیل باندے گا تو پانچ ہزار چھ ہزار پر ٹن اس کے پیسے بنتے ہیں دو ٹن باندے گا تو اس حساب سے آپ نے جو پٹ ٹن اس سے ریٹ مقرر کیا ہے وہ آپ نے اس کو دینے ہے ایریہ کا حساب یہ ہوتا ہے کہ جتنا ایریہ آپ کا پرس گرفوٹ آپ نے جو ایک سہکڑا آپ نے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ اتنے ایریہ کی اتنی میں پرمیش دوں گا مثال ہے پرس گرفوٹ کی میں بات کروں تو آپ اس کو کہتے ہیں جی ایک سکڑ فوٹ کا میں اتنے پیسے دوں گا تو جو اس لیپ کا ایریہ بنے گا آپ نے اس کو پیمنٹ اس حساب سے دینی ہے دونوں طریقے چاہ رہے ہیں زیادہ جو ہے وہ سٹیل ویٹ کے حساب سے لوگ اس کو کنٹریکٹ کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ باقی چیزیں ہیں یہ آپ نے لکھ کے ایگریمنٹ کرنی ہے اس سریعے والے ایک تو سریعہ جو ہم لاتے ہیں جو گاڑی میں جب آتا ہے ہمارے پاس تو وہ یوں فولڈ ہوا ہوتا ہے چیزیں فوٹ کے باہر ہوتی ہے تو اتنی لمبی لیندھ ہوتی نہیں ہے گاڑی کی تو اس میں وہ اس کو یوں راؤنڈ میں گول کر کے رکھا ہوتا ہے جب سریعہ باندے گا تو پہلی بات ہے کہ وہ اس کو سیدھا کرے گا سریعہ کو سیدھا کر کے باندے گا ٹھیک ہے ٹیڑھا میرا ٹیڑھا سریعہ نہیں باندے گا یہ آپ نے اس کے لئے کہ آپ نے اس کو بتانے ہیں دوسرا آپ نے اس کو یہ بتانے ہیں کہ جو کہتے ہیں اس کو ٹائٹ کرتے ہیں جو وائر ہوتی ہے جب ایک جال آپ نے بنایا اوپر ایک نیچے والا جال ہے اوپر والا جال ہے سریعہ کا چھت میں میں بات کر رہا ہوں تو جو جوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہاں پہ وہ سریعہ تار ہوتی ہے جس سے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں باندھا لگانا آپ نے اسے یہ ایگریمنٹ کرنا ہے کہ یہ جو باندھا ہے کوشش کریں کہ ہر جوائنٹ پہ لگے جہاں پہ وہ ڈبا باندھ رہے ہیں ہر جو ڈبا جب بنے گا نیچے والا جال اور اوپر والا جال بچھا کے تو اگر ہر اس پہ نہیں باندھ سکتا جوائنٹ پہ تو کم از کم ایک یا دو خانے چھوڑ کے باندھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پانچ خانے بعد یا دس خانوں کے بعد وہ ایک اس کو باندھا لگا رہا ہے یہ طریقہ غلط ہے یہ ڈیکڈیگلی زور پہ بھی غلط ہے زیادہ سے زیادہ دو یا تی ڈبوں کے بعد اس نے اس کو جو وائر ہوتی ہے تار ہوتی ہے اس سے اس نے اس کو ٹائٹ کرنے ہیں باندھ رہے ہیں ایک تو یہ چیز ہوگی اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ ایک نیچے والا جال ہم بچھاتے ہیں پانچ مرلہ گھر میں سنگل جال لگتا ہے لیکن زیادہ جو بڑا کام ہوتا ہے اس میں دو جال ڈلتے ہیں میش ہوتے ہیں ایک نیچے والا ہوتا ہے ایک اوپر ہوتا ہے آپ نے یوں نیچے سریعہ باندھا لمبائی کے روپ اور چوڑائی کے روپ پہ ایک اس کو اوپر بھی آپ نے باندھنا ہوتا ہے سریعہ ڈبل جال اس کو بولتے ہیں لیکن یہ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ جو اوپر والا جال ہوگا آپ نے وہ اس کے نیچے جو ہے نا اس کو بولتے ہیں ہماری ٹیکنیکل زبان میں جو گھوڑی ہوتی ہے سریعہ کو مطلب یہ ہے کہ وہ استعمال ہوتی ہے کہ اوپر والا جال اور نیچے والا جال کو اٹھا کے بیچ میں فاصلہ ہو رہے اس کے تو اوپر والا جال اٹھا کے باندھا جائے تاکہ بیچ والے دونوں جال کے درمیان فاصلہ ہو اس کے لیے وہ سریعہ کے جو گھوڑی ہوتی ہے چیئر بھی اس کو بولتے ہیں وہ بیچ میں ڈالے گا ٹھیک ہے اور یہ گھوڑیاں تقریباً اتنی ہونی چاہیے یہ تعداد میں کہ اس کے اوپر جب بندے پھریں اور کنکریٹ کرے ہیں تو وہ کا اوپر والا جال نیچے والا جال کے ساتھ ٹیچ نہ ہو بیٹھ نہ جائے ٹھیک ہے وہ گھوڑیاں آپ نے بیچ میں لازمی دے لیے تو دوسرا یہ ہے کہ جو کالم میں نا پلر جس کو بولتے ہیں اس میں جو رنگ ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا آپ نے سپیسنگ کا دیکھنا ہے کہ چھے سے آٹھ ہنچ کی سپیسنگ پہ رنگ ڈالے گا یہ آپ نے اس کو بتانے ہے جو پلر ہوتا ہے کالم ہوتا ہے جو اس کا سٹیل ہے اس کے درمیان جو رنگ ہے اس کا درمیانی فاصلہ چھے ہنچ سے آٹھ ہنچ ہوگا یا اگر زیادہ سے زیادہ نو ہنچ آپ اس کو کر لیں ٹھیک ہے نو ہنچ سے زیادہ اس کا جو رنگ ہیں اس کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے دو رنگ ہیں ان کا فاصلہ نو ہنچ کے درمیان نہیں ہونا چاہیے وہ جو پورا چھت تک اس کو رنگ کو بانتے ہیں جو بارد ہیں جو سریع ہے اس کو وہ باندھ کے رکھتا ہے وہ جو رنگ ہوتے ہیں سٹیل کے ان کا فاصلہ آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا کوشش کریں چھے ہنچ اور آٹھ ہنچ ہو لیکن نو ہنچ سے زیادہ ہو نہ ہو اچھا بیم جو بنتا ہے فریم سٹکچر بلڈنگ میں خاص اور پہ وہاں پہ جہاں پہ بیم ختم ہوتا ہے مطلب ایک اینڈ پہ اب یہ کولم ہے یہ بیم ہے یہاں پہ بیم جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو سریعے کو ہک بنانی ہوتی ہے جو ایل شیپ میں ہک ہوتی ہے وہ یوں مڑ کے کولم کے اندر ڈلتی ہے وہ کم از کم چینج کی جو ایل شیپ میں آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ ہوتی ہے تقریبا یہ سٹکچر اگر آپ ڈیزائن کروائیں تو پھوٹو ڈی کے ساب سے ہوتی ہے ایل شیپ میں لیکن کم از کم اگر آپ کا ایڈیٹنشل کا رہا ہے تو چینج کی وہ ہک ہونی چاہیے جو جو بیم اور کولم کے درمیان جو سریعے نا جہاں پہ انڈ ہوگا اسی سریعے کو چینج وہ نیچے موڑ دے گا ایل شیپ میں اچھا اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم چیز ہے ٹھیک ہے جو میں یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سٹیل ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے چالیس فٹ کی لیندھ ہوتی ہے اس میں اور چالیس فٹ کی لیندھ فیکٹری سے آتی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کٹ لیندھ مانگوائیں ٹھیک ہے آپ جتنا سٹیل کی لیندھیں آپ اتنی مانگوائیں لیکن عموما لوگ مانگواتے ہیں چالیس فٹ کی لیندھ جو سائٹ پہ آتا ہے خود کاٹنا پڑتا ہے اس کو ٹھیک ہے اب وہ کاٹنا کے اس طرح ہے کاٹنا آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق ہے اپنی چھت کے سائز کے مطابق اس کو کاٹنا ہے لیکن وہ کٹائی اس طرح ہونی چاہیے کہ کم از کم آپ کا جو سٹیل ہے اس کی ویسٹیج نہ ہو آپ نے اپنا ایک شیڈول اس کو بولتے ہیں بار بینڈنگ شیڈول ٹھیک ہے یہ انجینئر بھی آپ کو بنا دے گا اور اگر کچھ پرانا تجربہ کار آپ کا کنٹرکٹر ہے سریعے والا وہ بھی آپ کو بنا کے دے سکتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے جس طرح آپ میں چھت ہے آپ نے جو سریعہ کاٹنا ہے اس کا جو چھت کا سائز ہے اس کے مطابق اس طرح سریعہ کاٹنا ہے کہ آپ کے جو ٹوٹے اپنے نے اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایک فوٹ کے ٹوٹے بچ جائیں گے اس طرح اس میں بہت ساری ویسٹیج ہوتی ہے آپ کی تو اس میں اس طرح اس کو کٹا جائے شیڈول بنا کے کہ ویسٹیج نہ ہو دس پرسنٹ ویسٹیج پہنگ دس پرسنٹ ہو جاتی ہے پھر بھی لیکن اگر پچیس پرسنٹ ویسٹیج آپ کی چلے جائے تو اس میں ایک ٹن بھی اگر آپ پچیس پرسنٹ ویسٹیج آپ کی دھائی سو کیجی چلے گیا سمجھو ایک لاپ کا گٹن ہے تو پچیس ہزار کا سٹیل آپ کا گیا مطلب زائے ہو گیا آپ کا پھر وہ سکرائپ میں بکے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں اس ویڈیو کو بنانے میں میں نے جہاں سے ہلپ لیا ہے ایک تو ہم خود بھی بیڈنگ کو ٹریکٹر ہیں دوسرا سبزر اینڈ سنس فیس بک پیج ہے میں نے وہاں سے اس کو ہلپ لیا ہے اور میں نے ان کے کنسٹرکشن گارڈ لینڈ کی ویڈیوز میں دیکھتا رہتا ہوں جو ہے ان کی فیس بک پیج دیکھتا رہتا ہوں تو یہ جو میں نے آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹس شیئر کی ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں اور ان کا بقیدہ آپ ایگریمنٹ میں جو کونٹریکٹر ہے اس کے ساتھ لکھ کے ایگریمنٹ کر لیں اور اس کو اس چیز پر پبند کریں کہ اس طرح اسپیسیفکیشن کے مطابق کام ہوگا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک تو چھوٹے کاموں پر ڈرائنگز ہوتی تھی نہیں سٹیکچر کے ڈرائنگز نہیں بنی ہوتی ہیں صرف نقشہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں زبانی اس کو بتانے پڑتی ہیں جو کونٹریکٹر ہے لیکن جو بڑے کام ہیں اس میں تو بقیدہ سٹیکچر ڈیزین کیا جاتا ہے اس میں بقیدہ اس کو سٹیل کو ڈیزین ہوتا ہے اتنا سٹیل ہے اتنی سپیسنگ ہے پیلر یا کولم جس کو بولتے ہیں اس میں اتنا سٹیل ہے بیم میں اتنا سٹیل ہے رنگ ہے جو ڈلنے ہیں اس کا اتنا فاصلہ ڈلنے ہیں جو اوپر ایکسٹرا بار ہے وہ یہ ہے وہ تو بقیدہ آپ کو ڈرائنگ دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری خدمات چاہیئے ہم سے مشورہ چاہیئے یا آپ ہمارے کام دیکھنا چاہتے ہیں ہماری سائٹ وزٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے اوفیس آنا چاہتے ہیں پھر نیچے ڈسکرپشن میں میں نمبر ڈا رہا ہوں کنسٹرکشن ریٹس اگر آپ نے لینی ہے یا اگر آپ ہم سے لیبر ایٹ پر یا ملٹریل کسی طرح کسی بھی طرح سے کام کروانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم انشاءاللہ ہم آپ کو اتنا کام وزٹ کروائیں گے اپنے کام کی جو کوالٹی ہے وہ بھی دکھائیں گے اور الحمدللہ میں خود بھی سیبل انجینئر ہوں ہماری جو ٹیم ہیں جو سائٹ کو دیکھتی ہے وہ بھی پروفیشنلز ہیں اور اس ٹیم ہمارے ملٹی گارڈن واک اینٹ اور ایف سیونٹین اور گری نیو چک شزاد کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ہمارے کام چاہ رہے ہیں اس کے لئے ہم نے بحریہ ٹون اور ڈی اچے میں بھی ہمارے پاس لیبریٹ کا کام تھے ہم نے کی ہیں تو آخر میں آپ سے ایک ازارش کروں گا کہ اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے تو اس کے لئے آپ کو شکریہ ہے اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ